السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ایک مرتبہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے اس خاص ویڈیو میں ورڈ درود ڈے یعنی عالمی یوم درود جو کہ رضا اکرمی ممبئی کی جانب سے ایک مہم کے طور پر بیس اپریل کو منایا جا رہا ہے یہ کیوں منایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا لہذا ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیں محترم ناظرین اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہان کے تاجور سلطان بحر و بر آمینہ کے پسر حبیب داور بے سہاروں کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل جہان کے لیے حادی و رحبر بن کر بارہ ربع نور شریف و مطابق بیس اپریل پانسو اکتر سنے اسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت کے ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے چاند سا چہرہ چمکاتے کستوری کی خوشبو مہکاتے خطنا شدہ ناف بریدہ دونوں شانوں کے درمیان محر نبوت درقشا سرمگی آنکھیں پاکیزہ بدن دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے محترم ناظرین اب آپ یہ تو سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ورڈ درود ڈے یعنی عالمی یوم درود بیس اپریل کو کیوں منایا جا رہا ہے جیسا کہ ہم ہی نہیں بلکہ ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت بارہ ربع نور شریف کو ہوئی اور اس دن جو انگریزی تاریخ تھی وہ تھی بیس اپریل پانسو اکتر سنے اسوی تو جس طریقے سے ہمارا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ بارہ ربع نور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے وہ یہ بھی جان لے کہ جس انگریزی تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے لیے چنا اور صرف بخشا وہ بیس اپریل ہے اب آئیے جانتے ہیں کہ یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیس اپریل کو عالمی یوم درود منا کر دنیا بھر کے اہل محبت کو درود شریف کی کسرت کیوں کروائی جا رہی ہے کیونکہ حصول برکت اور ترقی معارفت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے درود و سلام سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے یقینا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ عزوجل اس کے لیے دس نیکیہ لکھ دیتا ہے دس گناہ معاب فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات گلند فرماتا ہے اور یہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا بلکہ درود شریف ایسا ورد ہے کہ درود شریف پڑھنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں دعائے قبول ہوتی ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں رحمت نازل ہوتی ہیں روزی میں برکت ہوتی ہیں محتاجی دور ہوتی ہیں قرض داری دور ہوتی ہیں دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہیں ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے قبر میں روشنی حاصل ہوتی ہیں جنت حاصل ہوتی ہیں اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے کلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے بیان کے الفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں مگر فضائل درود و سلام کا احاطہ نہیں ہو سکتا لہذا دن ہو یا رات ہمیں اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے فول نچھاور کرتے رہنا چاہیے اور خاص کر کے یوم ولادت کو پھر چاہے بارہ ربع نور ہو یا بیس اپریل ہو اس میں قوتائی نہیں کرنی چاہیے یوں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا اور ہوتو پر یہ دعا جاری تھی رب حبل امتی رب حبل امتی یعنی ہم گنہگار کو یاد کیا سفر مراج پر روانگی کے وقت دیدار جمال خداوندی اور خصوصی نواجی شاد کے وقت اپنی پوری مبارک زندگی میں راتوں کو جگ کر اور رو رو کر آج قبر عنور میں کل میدان محشر میں حوز قوسر پر پل سرات پر میزان عمل پر ہم گنہگار امت کو یاد فرما کر ہمارے لئے بے قرار کرنے لہذا محبت اور عقیدت کا یہی تقاضہ ہے کہ گم خوار امت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور درود و سلام سے کبھی گفلت نہ کی جائے جو نہ بھولا ہم گریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم گریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے غور فرمائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں مگر یہ کب ممکن ہے کہ ہم ان کا شکریہ عدا کر سکے بس اتنا ہی کرے کہ ان پر درود و سلام کے تحفے بھیجا کرے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا رحمت کیا کرے تو آئیے ہم آہد کرتے ہیں کہ ہم ولادت کے دین یعنی 20 اپریل کو عالمی یوم درود حل سال مناتے ہوئے درود پاک کی محفل قائم کریں گے اور خود بھی درود پاک کی کسرت کریں گے اور دوسروں کو بھی کروائیں گے انشاءاللہ عزوجل محترم ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچے اور وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے ہو جائے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کم سے کم ایک افراد 20 اپریل کی نسبت سے 20 لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور ضرور شیئر کریں محترم ناظرین اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کریں اپنی نیک دعاوں سے مجھے کومنٹ کے اندر ضرور نوازیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں اب مجھے اجازت دیجئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو